لگائی صاحب آخر میں بتائی گا کہ ایک کڑوی گولی وہ بھی بار بار ہم نے یہ ٹیرمنالوجی سنی ہے پچھلے تین چار پانچ سالوں سے یہی آئی ایم ایف کے ٹریپ میں ہم فسے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اپشن نہیں ہے یوٹیلیٹی بلز بڑھ رہے ہیں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی کی بڑھ رہی ہیں اس وقت آپ چونکہ کابینہ کے بڑے اہم وزیر ہیں بڑا اہم پورٹفولیو ہے آپ کے پاس کتنے عرصے میں حکومت اس قابل ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو دے سکے چونکہ ابھی ہم نے تو تین سال کے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ پروگرام میں جانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تین سال تک ہم کسی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے عوام کو خصوصاً بجلی کے بلوں پر دیکھیں سر عوام کو بجلی کے بلوں میں تو بجلی کے سسٹم کے اندر ہی بہتری لاگ کے ہم کافی ریلیف دے سکتے ہیں اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلوانا دی چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے جو اصلاحات اپنی جن کی نشاندہی کر لی ہے اگر ان اصلاحات کے اوپر عمل کر گئے تو ہم انشاءاللہ اگلے ایک سے دو سال میں پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کو نیچے انشاءاللہ جی کر جائیں گے دوسرا کیونکہ ہم تقریباً ایم کر رہے ہیں اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں آدل بھائی آج جتنے بھی ایک عرب یونٹ جو بجلی کا پچھلے سال میں پورا آج سے ایک سال پہلے سے جو پروڈیوس ہوا جو بنا وہ تقریباً کوئی ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد سے ستر فیصد وہ یونٹ پاکستانی یا پانی سے بنا یا پاکستانی کوئلے سے بنا یا سولر سے بنا یا پاکستانی فیول سے بنا پاکستانی گیس سے باہر کی امپورٹڈ آر ایل این جی اور امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹس جو تھے وہ نہیں چلے اتنے جتنے ان کو چلنا چاہیے تھا ان کو بھی ہم کنورٹ اپ کریں لوکل تھارکول پہ تو آپ انشاءاللہ اس حکومت کی اختتام سے پہلے تین سے چار سال کے اندر آپ تقریباً پچانوے فیصد بجلی بغیر امپورٹ کیے ہوئے فیول سے پیدا کرے ہوں گے اور یہ ہمارا ٹارگٹ نمبر ون ہے اور اسی کو اچیف کرنے کی ہم کوشش پچھلے تین مہینے سے کریں اور اسی کو ہمارا اپنا ٹارگٹ ہے کہ اچیف کر کے رکھیں تو اس کی وجہ سے بھی بجلی کی قیمت کافی کام ہوگی جو چوری ہے وہ ختم کریں گے اس سے بھی کام ہوگی اور اگر کئی لوگوں کا تو کہی یہ ہے کہ اگر ہم پرائیوٹائزیشن انشاءاللہ ہم کر گئے تو اس کی وجہ سے جو عام عوام کو بینیفٹ ہوگا وہ بہت ہوگا آپ نے ایک جی ٹیکسز کی بات کی میں آپ کو بڑی کلیرلی بتاؤں آئی ایم ایف ہمیں قیمتوں کو بڑھانے کا نہیں کہتا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو جس کا بوجھ ہے اس کے اوپر رکھو اور غریب ترین طبقے کو پروٹیکٹ کرو پرائیوٹائزیشن انشاءاللہ ہمیں پرائیوٹائزیشن انشاءاللہ ہمیں گے ہمارا کام ہی لوگوں کو ریلیف دینا ہے خاص طور پر ان کو جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ٹیکسز دینے ہوں گے مجھ جیسے لوگوں کو جترہ ٹیکس میں دیتا ہوں اسے زیادہ دینا ہوگا ہم جو افورڈ کر سکتے ہیں ہمیں لوگوں کی اور اس ملک کی ذمہواریوں کو سنبھالنا ہوگا اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی اور ہر ایک اپنے اپنے ٹیکس میجر کے اوپر یہ کرتا رہا ہاں جی آپ نے بڑی اچھے ٹیکس اقدامات کی ہیں میرے جو سیکٹر کے اوپر کی ہیں وہ آپ نے صحیح نہیں کیے میرے خیال میں میں والی جو یہ معاملہ ہے اس سے ہمیں ذرا باہر نکل کے ایک ریلسٹکلی اور کھلے دل سے جی طرح افورڈ کر سکتے ہیں وہ ٹیکسز ضرور پے کرنے پڑیں گے اس کے بغیر ہم ریبینیو نہیں جینریٹ کر سکیں گے اور ریبینیو کے بغیر ممالک چلتے نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو سیلریڈ کلاسز ہیں ان کے علاوہ وہ آلڑی بہت بوجھ اٹھا رہے ہیں ان کے علاوہ بھی اگریکلچر کلاس میں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جن کی انکم زیادہ ہے وہ ان کو انکم کے مطابق پے کرنا چاہیے آپ کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو بھی اپنی انکم کے مطابق پے کرنا چاہیے مجھے اپنی انکم کے مطابق پے کرنا چاہیے ریل اسٹیٹ والوں کو پے کرنا چاہیے اور ڈاکٹرز کو لائرز کو ہم جتے بھی پروفیشنل کلاسز ہیں سیلریڈ کے علاوہ وہ میرے خیال میں اپنی انکم کی جو ٹیکس کا جو شرعہ ہے وہ ہم بہت کم پے کرتے ہیں جتنی ہمیں پے کرنی چاہیے اس کے مقابلے میں ٹی